موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد اس ذاتِ واجب کے لیے ہے جس نے زندگی کی پہلی سانس سے لے کے قبر تک قبر سے حشر تک حشر سے میزان تک میزان سے پلے سرات تک اور پلے سرات سے چند تک علی کی ولایت کو واجب کرا رہے ہیں درود السلام یاشین پر اور آل یاشین پر میرے سرداروں پر بارہ اماموں پر تقوی کے مناروں پر ہدایت کے چراغوں پر کائنات کے سہاروں پر لانت ہے ان پر جنہوں نے مولا علی کی ولایت کو جھٹلایا آل محمد پر ضرم دھایا ہم شکر گزار ہیں کریم کربلا کی چار برش کی بدول کے جن کی دعاوں کا صدقہ اللہ نے ہمارا دل آم مٹی سے نہیں بلکہ خاک شفا سے بنائے اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا اَنْكُمْ رِجْسَا اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحَرَكُمْ تَتْحِیرَا ازہان محترم مومنین مومنات ازہ دنان امام مظلوم علیہ السلام مولا کائنات آپ کا اور میرا یہاں آنا ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرمائے بانیا نے مجالس کے رزق میں دن رگنی ترقیتہ فرمائے ہر دعا کی ایک دعا ہے اپنے مالک کی بارگاہ میں جو پردے میں بیٹھا ہے کہ پردہ ہٹا رکھ سے زمانے کے بادشاہ آنکھوں میں انتظار کی دنیا سمو گئی عیسیٰ پکارتے ہیں سرکار آئیے دیکھے ہوئے علی کو بڑی دیر ہو گئے مولا کو سلامت رکھے عباد اشاد رہیں امام کے آنے کی دعا ضرور مانگا کریں مالک کی بارگاہ میں یہ ارضی ضرور رکھا کریں میرے مولا اپنے چہرے سے پردہ ہجاب ہٹا دیں 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے سرکار اور 73 کا یہ ایمان ہے کہ باروہ آئے گا مہدی آئے گا مگر مہدی کے آنے کی دعا صرف شیعہ مانگتے ہیں اگر میری بات پسند ہے تو بولیے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں میری حوصلہ افضائی ہو جائے گا مختصر سمجھ میں میں پہلا پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں آپ کی سماعت سے مجھے پتہ لگے گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اگر آپ حوصلہ افضائی فرمائیں گے تو دو چار لمحے آپ سے خطاب کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا تھوڑا سی میری حوصلہ افضائی ہے مالک آپ کو 73 فرقے ہیں مسلمانوں کے سرک 73 کا یہ ایمان ہے کہ مہدی آئیں گے مگر مہدی کے آنے کی دعا صرف شیعہ مانگتے ہیں باقی مسلمان نہیں مانگتے شیعہ مانگتے ہیں شوق سے اور مسلمان نہیں مانگتے خوف سے اب جو ہاتھ نیچے رہ گیا وہ شیعہ کا نہیں تھا توجہ ہے یا نہیں ہے سرکار میں نے ایک بات کی ہے آپ جئی ہیں آپ سلامت رہے شیعہ مانگتے ہیں شوق سے اور باقی مسلمان نہیں مانگتے خوف سے مسلمان اس لیے نہیں مانگتے کہ ان کو پتہ ہے جس مہدی نے آنا ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے اور ہم اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جس نے فاطمہ کا حق کھایا جس کے دل میں علی بست ہے مل جائیں گے سب حیدری توجہات ہوگی ہی سرکار آپ ساتھ مل گئے مولا آپ کو سلامت رکھیں دو چار لہمیں دو چار لہمیں مولا آپ کو زندگی مل جائیں گے سرکار آپ جو بھی آیا پی آئی کے سامنے جا دی آکھے مل جائیں گے سرکار آپ مل کے نعرہ وہ فاطمہ کا بیٹا ہے اب اکیبلہ مجمع میں فرما رہے تھے کہ جماعتی اثانی کا مہینہ ہے چناب سیدہ پر کچھ ضرور بات ہونی چاہیے میں بھی مانتا ہونی چاہیے جو مہینہ ہو جو دن ہو ویسی بات ضرور ہونی چاہیے آج نوروز بھی ہے میں یہ مانتا ہوں کہ میں مالک کی ولایت پر بھی بات کروں گا اور پاک بی بی بھی بھی دو چملے ضرور کہنا چاہتا ہوں جیسا دن ہو جو دن ہو وہ ذکر ضرور ہونا چاہیے جیسا دن ہو ویسی بات ہو میں تو اپنے ساتھ والے ذاکرین کو بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسا ذکر ہو جیسا دن ہو ویسی بات ہو کیونکہ ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو بدھ والے دن جمعہ پڑھا دیتے ہیں میں جو میری بات سمجھ رہے تھو سب بولیں گے میرے ساتھ مل کے ہیدری ہاں جیسا دن ہو ویسی بات ہونی ضروری ہے اس لیے پاک بی بی کے ذکر سے میں نے بات شروع کی ہے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ وہ عزت رسول پر بڑا کام کر رہے ہیں اور توہین رسالت پر الزام لگا کر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مار دیتا میں قبل ان مسلمانوں سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ رسول کی بیٹی کو حق پانگنے کے لیے دربار میں آنا پڑے اس سے بڑی کوئی توہین رسالت ہے میں قبلہ ایک بات کر رہا ہوں مالک آپ کو سلامت اٹھے آخری بندے تک میں چار مسلمیں پڑھنے لگا ہوں قیامت ہے خدا دی قسم اگر ہے توہین رسالت ترے مکتب میں گناہ اگر ہے توہین رسالت ترے مکتب میں گناہ پھر میرے خم کے مقابل یہ سقیفہ کیوں ہے جو ہاتھ لیچے رہ گیا میرے خرب میں رسال دیچے رہ جاتا اگر ہے توہین رسالت ترے مکتب میں گناہ اگر ہے توہین رسالت ترے مکتب میں گناہ پھر میرے خم کے مقابل یہ سقیفہ کیوں ہے جس نے حضیان محمد کو مدینے میں کہا تو ہی بتا وہ پیامبر کا خلیفہ کیوں ہے نہیں نہیں اب ہاتھ لیچے نہیں اب جس جس کے دل میں علی بستا ہے اپنی سانسوں کو سمٹیں گے پانچ مرتبہ مل کے زبا کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مل کے حیدری آپ دیئے ہیں آپ سلامت یہ ہے عزت رسول سر کا کائنات کو عزت رسول سمجھ میں نہیں آئے عزت رسول پر مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے کیونکہ عزت رسول ہی سمجھ میں نہیں آئے بھلا عزت رسول کیسے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ عزت رسول کیا ہے جب آپ کا مورک آپ کا مولوی یہ کہے گا کہ جبریل نے آ کر کہا میرے رسول سے اکرا پڑھ اور اس نے کہا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا جبرہ تو نہیں گئے ہمری بات سنتے سے کہا جو میرے ساتھ رہے گا اسے ان چلانتیجہ میں آپ لے کر جاؤں گا جبریل کے سب پڑھ وہ کہتا مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا عزت محترم حیدر عباس لکوی یہاں پر ایک فیصل دینا چاہتا ہے مجھے ایک بات بتائیے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں ایک مختصاص سوال ہے جس کے دل میں گھر کر جائے گا وہ گھر تک مجھے دعائیں دیتا جائے گا حیدر عباس لکوی کو یہ سوال پوچھنا کہا کہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ دو آنکھیں پہلے نہیں تھیں تو پہلے انسان چاند پر کیوں نہیں پہنچ گیا یہ سو سال پہلے پہنچا ہے دو سو سال پہلے چاند پر کیوں نہیں گئے پانچ سو سال پہلے چاند پر کیوں نہیں چلے گئے ہزار سال پہلے انسان چاند پر کیوں نہیں گیا دو ہزار سال پہلے چاند پر کیوں نہیں گیا آنکھیں پہلے بھی دو تھیں ہاتھ پہلے بھی دو تھے دماغ پہلے بھی یہی تھا پاؤں پہلے بھی یہی تھے دل پہلے بھی یہی تھا پھر انسان چاند پر کیوں نہیں پہنچا تو سب ملکہ کہیں گے پہلے اس لیے نہیں پہنچا کہ اتنا علم نہیں تھا تو پھر حیدر عباس نے کہا یہاں پر آپ فیصلہ جنے لگا ہے آپ جہاں تک بیٹھے میری فکریں کو سن رہے ہیں علم نہ ہو تو پندہ چاند پہ نہیں جا سکتا مراج پہ کیسے جا سکتا آپ جیئے سرکار آپ سلامت رہیں جو ہاتھ بلند ہے مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کرے تم جیئے تم سلامت رہو یہ ہے عزت رسول خدا کی قصر ہر ایک کو عزت رسول شمج میں نہیں آئی میں ایک بات کہتا ہوں سرکار جو ایمان لائے ہیں عزت رسول پر وہ کیا عظیم ہستیاں تھے خدا کی قسم فتح مکہ ہوا ہے نہ رسول نے بلال سے کہا وہ ہاتھ بلکل بلند نہیں کرے گا جس نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں لیکن جس تک پہلی دفعہ بیغام پہنچے وہ حق کے بلال کو ادا ضرور کرے گا بلال کو رسول نے فرمایا بلال کعبے کے چھت پر چڑھ کر ازان دو ایک بلال آپ نے کو سن لیا بڑے آرام سے آپ کو یہ پتہ ہے کہ کعبے کی دیوار کتنی بلند تھی چالیس فٹ بھلا آپ کو جیئے ہیں جنہوں نے گوھر فرمایا ہے آپ زندہ رہیں اس زمانے میں لفٹ نہیں لگی ہوئی تھی رسول بلال سے کہہ رہا ہے کہ کعبے کی چھت پر جا کے ازان دے اب میں تمہیں بتانے لگو عزت رسول ہوتی کیا بلال نے خدا کی قسم پہلا ہاتھ کعبے کے دیوار پر رکھا پھر اپنے پاؤں کو دیکھا تو کعبے کی چھت پر تھے ازان دے کر بلال زمین پر آیا کسی نے پوچھا بلال تو کعبے کے چھت پر کیسے بلند ہو گیا چالیس فٹ کی دیوار پر چالیس سیکنڈ سے بھی پہلے تو کعبے کی چھت پر تھا کہا کیسے تھا کہا عزت رسول کی وجہ سے کہا عزت رسول کا اس سے کیا تعلق ہے کہا اس کا تعلق بہت ہے میں نے کعبے کی دیوار پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچا کہ جس کی جوتی میراج کی رات آج پر جا سکتی ہے اس کا غلام کعبے کی چھت پر کیوں نہیں جا سکتا یار کون سن رہا ہے یار کون تھکیا ہے سن کے دو چارزہ کے جس کے دل میں آلی بستا یہاں سے وہاں تک مل جائیں گے مل کے حیدری جس کی دوتی آرچ پر جا سکتی ہے آپ دیئے ہیں آپ سلامت رہے ہیں آپ دیئے ہیں اس کا غلام کیا کعبے کی چھت پر نہیں جا سکتا آپ اتنے غوروں سے کر سے سن رہے ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی بات کروں مسئلہ بیان کروں گھبرات نہیں جائیں گے آپ نے نعرہ دییا داد دی میرا ساتھ دے دیا اپنے عزت کی اپنے حصے کی داد مجھے مل گئی ہے ایک چھوٹا سا فکر دے رہا ہوں اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ فکروں پر تو اپنے داد دی افکار پر بھی داد دے رہے تو پھر میں آپ کے لئے ایک بات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یہ بتا یہ جو کعبہ ہے عزت دیکھیئے اس گھرانے کی ہے کیا توجہ یہ کعبہ بڑا ہے سرکار اس کے ہیں چار کونے ایک دو تین چار ایک دو تین چار یہ کعبہ بالکل بیت المامور کے نیچے ہے اس کی شبیح کیونکہ اس کے بھی چار کونے اور وہ بیت المامور ہے ارچ کے نیچے کیونکہ ارچ کے بھی چار کونے ان چار کونوں کی وجہ سے بیت المامور کے چار کونے بنے اور بیت المامور کی وجہ سے کعبے کے چار کونے بنے لیکن سوال یہ ہے کہ عرش کے چار کونے کیوں بنے جس کی وجہ سے کعبے کے چار کونے بنے عزیزان محترم عرش کے چار کونے اس لیے بنے کہ جب کچھ نہیں تھا تو پنیتن پاک کا نور تھا اور وہ نور تصویر کرتا تھا یہ جو نماز میں تم پڑھتے ہونا تصویرات عربہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اللہ اللہ واللہ اکبر یہ سبحان اللہ پڑھتا تھا میرا نبی الحمدللہ کہتا تھا علی لا الہ الا اللہ کہتا تھا حسن اللہ اکبر کہتا تھا حسین ان چاروں کی یہ چاروں تصویریں تھیں جن چار تصویروں کے صدقے میں عرش کے چار کونے بنے میں اب یہاں پر ایک ٹھکرا کہہ رہا ہوں آخری بندے تک جس کے دل میں میری بات اتر جائے جس نے کبھی کسی سے سنی ہو مجھے داد نہ دے لیکن اگر حیدر میں بس آپ کے لئے توفہ ڈھونڈ کے لائے تاریخ کی کتابوں میں غرق ہو کے ارک لے کر آیا ہے خدا کی قسم تو میری بات کو ضائع نہ کرنا لیکن تصویریں چار تھیں چار کے وجہ سے چار کونے کعبے کے بندے لیکن اوپر تو پانچ تھے بیچ میں ایک بطول بھی ہے اور بطول تصویر کرتی تھی سبوہن تدوسن رب الملائکات و روح میرے مولا سے پوچھا گیا مولا تصویر تو بطول بھی کرتی تھی جناب سیدہ بھی کرتی تھی پھر بطول کی تصویر سے کعبے کا پانچوہ کونہ کیوں نہیں بنا جواب سننا میرے مولا میرے مولا فرماتے ہیں بطول کی تصویر سے کعبے کا پانچوہ کونہ اس لیے نہیں بنا کیونکہ کل کو تم نے کعبے کو مس کرنا تھا یار میں کیا سن رہا ہوں یار کیا پڑھ رہا ہوں یار کیا سن رہا ہے تم خدا کے قسم جیسے میری بات سمجھ میں نہیں آئی خدا کے قسم جیسے عظمت بطول سمجھ میں نہیں آئی عظمت زہرہ ہے کیا میری بات نہیں سمجھ تم خدا کے قسم میں نے کیا پڑھا تم مادرے سردار جوانان جناح ہے نہیں سمجھتے وہ باتیں تو یہ تو پڑھتے ہو یار یہ تو سنتے ہو مسروں پہ تو دادے ہیں تم مادرِ سردارِ جواجانِ جنہ ہے عظمت تیری قرآن کے پاروں میں ایاں ہے اب بھی نہیں بولوکے اتنی بڑی بات سنکے دل دھال گیا ہے تمہارا اب بھی نہیں بول رہے میں چاہتا ہم اس رہے ایسے نہیں پڑھوں گا ملکے حیدری تم مادرِ سردارِ جوانانِ جنہ ہے عظمت تیری قرآن کے پاروں میں ایاں ہے اور سارے زمانے میں فقط فاطمہ زہرہ جس باب کی بیٹی ہے اسی باب کی ماں ہے آپ یہاں مل جائیں گے سب مل جائیں گے انشاءاللہ آخری مندر تک حیدری آپ کی دعا ہے خدا کی قشم بڑے پیارے میرے بھائی ہیں موشن بھائی آپ کو بڑے خوبصورت صاحبے معرفت زاکر معرفت میں ڈوبے ہوئے کلمش لکھے ابھی کسیدے آپ کو شنائیں گے دعا دے رہے ہیں آپ کی محبت چاہتا ہوں دو چھے جملے آرکے کے چھوڑ رہا ہوں بچ ختم کر دی میں نے بات سمجھ میں آئی عزت الرسول کیا ہے میرے مولا کی برایت کیا ہے حقیقت کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آئی بن گیا کعبہ آیا بیچ میں علی گھبرا نہ جانا سرگار میں بلکر تمہیں ندیب ہے میں نوروز پہ تمہیں لے آیا ہوں آ گیا بیچ میں علی علی کی ولایت ہر بندے نہیں سنتا سرگار میں نے دو چار جملے والایت پر کہنے ہیں خدا کی قسم ولایت ہر بندے کے سننے کے بس کی بات ہی نہیں ہے ولایت سننے کے لیے ضروری ہے ماں ایک ہو باپ ایک ہو جیو جو آخری بندے تک ہاتھ کھڑے ہیں مہتر میں کبھی کسی کا محتاج نہ کر جیو مل جائیں گے سب حیدری 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 ہاں 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 عزیز آنے مہترم آیا بیچ میں علی آج تک اس کے نشانی باقی ہے نشان بنا ہوا ہے مسلمان اس نشان کو مٹانے میں اپنی پوری طاقت لگا رہے ہیں پوری انرجی کبھی اس نشان میں ہاں اور تبراہ احرانگی کے بات یہ کافر نہیں مٹا رہے نشان کو طاقت لگا کون رہا ہے اس نشان کو مٹانے کی علی کے آنے کی نشانی کو وہ مٹانا چاہتے ہیں جن کی ماں کی بے حیائی کے داغ ان کے ماتے پر یاہلی 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 جو سن رہا مرد میں سلامت رکھے اس کی نشانی مٹانا چاہتے ہیں یہ مسلمان خدا کی قسم اور میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جو مردی کرلو یہ نشانی مٹے گی نہیں بیج میں سیمنٹ بھرتے ہیں کبھی سکہ بھرتے ہیں اب سکہ بھرا ہے کعبے کی دیوار میں ہاں سکہ بھر دیا کہ یہ نشان مٹ جائے گا میں پھر چار مصر کہہ کہ پھر تم انتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ میرے ولی کی ولایت سے جو بھی جلتا ہے میرے ولی کی ولایت سے جو بھی جلتا ہے حرام دودھ کی تاثیر پہ وہ پلتا ہے حرام دودھ کی تاثیر پہ وہ پلتا ہے اور بتا رہا ہے یہ سکہ دیوار کعبہ کا خدا کے گھر میں بھی سکہ لی گا چلتا ہے حیدری حیدری آپ جی آپ جی مردمہ سلامت ہاں آپ جی انسا کر مولا آپ کو زندگی دے آپ بات اشاد آپ کی زندگی ہو آپ جی مردمہ سلامت اس شبہ سے بیٹھے ہوئے مجمع میں اتنا خوبصور تم سن رہے ہو تو میں پھر کیوں نہ پیغام دے کر جاؤں ہاں ازرین محترم لوگوں کو یہ کینفیوجن ہو گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے بعد علی و علی اللہ محمد الرسول اللہ میرے کے بلا فکریں پہ گھوڑ کرنا فکریں پہ گھوڑ کرنا لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ کے بعد علی و علی اللہ نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے بعد نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے یہ بولا یار کچھ تو بولا یار کیا کہہ رہے ہو یار یہ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تھوڑ تھوڑ آگیا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے ایک دوسرے کے بعد نہیں ہے اسے بات سمجھ کے چھوڑ نہ دینا کہ یہ اس کے بعد ہے یہ اس کے بعد ہے یہ ایک دوسرے کے بعد نہیں ہے یہ ساتھ ساتھ ہیں جو ہاتھ آپ آخر تک کھڑے ہیں میری آباد آپ تک آرہی ہے سرکار اگر آگیا جو کہ میرا پیغام پہنچے گا میرا زور نہیں لگے گا میں چارز کر رہا ہوں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے بعد میں نہیں ہے ساتھ ساتھ ہے کبھی اس کو مجھ چھوڑ نہ یہ تو مسلمان بے وکوف ہو گیا مسلمان کو اتنی سینس نہیں ہے کبھی کہتے ابو طالب کو کلمہ بڑھانا ہے کبھی کہتے علی نے پہلے پڑھا نہیں اس نے پڑھا کمال ہے کلمہ خود بھی کبھی کلمہ بڑھتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار کونٹ چھن رہے ہیں میری بات میں کیا کہہ جو خود کلمہ ہے وہ کبھی کلمہ بھی بڑھے گا علی میں بڑھتری کے لیے کہہ رہے ہو علی سے پہلے اس نے پڑھا اس نے پڑھا علی سے پہلے کلمہ علی تو خود کلمہ ہے علی کلمہ نہیں بلکہ یہ بارہ کے بارہ میرے بارہ امام کلمہ ہیں لیکن ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو موسی نکوی نے اسی ممبر سے کہی تھی موسی نکوی شہید کے مشرے ہیں کوئی پیچھے نہ رہ جائے موسی نکوی کہتے تھے حیدر ہو کے حسنین کہ سجاد خدا ہو باکر ہو کے چافر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو جب بات تکی ہو نکی مست دعا ہو سرکار حسن عسکری انجمبہ کبہ ہو جا مہدی آخر کے ہجابوں میں چھپا ہو ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا ہر فرد کا شجرابو طالب سے ملے گا جو ہاتھ نیچے رہ گیا وہ شیعہ کو تر نہیں اب ہو سکتا حیدری مل جائیں گے سب سب مل کے جیو حیدری تمہجو ہے یا نہیں ہے سرکار مل جائیں گے سب انشاءاللہ آخری بندر تک بخاری صاحب بھی میں نے دیکھ لیں تمہجو ہے یا نہیں سرکار مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دے آپ سب کو سلامت رہیں یہ ساتھ ساتھ ہیں سرکار یہ بات نہیں ہے انہیں کبھی بات نہ سمجھنا یہ ساتھ ہے تم علی کو کلمہ پڑھاؤ گے علی کے بابا کو پڑھاؤ گے خدا کی قسم کوئی شخص مجھے سلمان اور ابو ذر کا کلمہ ثابت کر دے میں نے ایک بات کی ہے میرے پاس ہے پانچ منٹ پانچ منٹ میں میں ممبر چھوڑ رہا ہوں نتیجہ دے کے مشاہ میرے بھائی پڑھیں کے تفصیل ابو ذر ہے ایک ہی بات میں ولایت بھی سنو کیا ہے اور رسالت کی شان بھی سنو کیا ایک ہی بات یہ سے تم امام کا انتظار کر رہے ہونا ابو ذر وہ ہستی تھے جو نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے آخری دم تک آخری بندہ تک بندہ اپنی آنکھیں دائیں بائیں نہ کرے توفہ دیکھے جا رہا سرکار آپ سے دعا کروں گا آپ سے دعا لوں گا سرکار ابو ذر بکریاں چرا رہے ہیں جب نعلان نبوت ہوا ہے ابو ذر اپنی بکریاں چرا رہے ہیں ایک بھیڑیا آتا ہے کبھی دائیں سے حملہ کرتا ہے کبھی بائیں سے ابو ذر کبھی دائیں سے بھگاتا ہے کبھی بائیں سے جیسے ابو ذر بھگاتا ہے وہ پھر آ جاتا ہے ابو ذر کہتا کتنا بے حیاء اور بغیرت بھیڑیا ہے میں بار بار بھگا رہا ہوں اور تو بار بار آ رہا ہے بھیڑی نے پلٹ کر بولا شروع کر دیا کہ ابو ذر موٹ سے زیادہ بے حیاء اور بغیرد مکہ کے وہ بتو ہیں کہ محمد انہیں حق کی طرح بلاتا ہے وہ اسے جھٹلاتے ہے یہ ہاتھ سارے اوپر یہ مارزمہ سلامتر ہاتھ اوپر رہنے چاہیے مارزمہ سنگی سے مارزمہ رزق تغفر مل کے حیدری یہ ہے حیدر اتھول خدا کی قصد مارزمہ سلامتر کیا کہا وہ بلاتا ہے اور یہ اسے جھٹلاتے ہیں ان سے بے حیاء اور بغیرد کچھ نہیں کہ بلا ان فکروں پر غور کرنا ضائع نہ کر دو نا میرے فکر خدا کے قسم ابو ذر کے پاس وہی چھے بکریاں تھیں ڈیفینس میں پلوٹ نہیں تھے گاڑیاں بگلے نہیں تھیں وہی چھے بکریاں جیسے ہی سنا محمد آ گیا ہے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا مکہ کی طرف چلنے لگا کمر آ گیا ہے میری واسف یہ بلا سوچنے کی بات ہے ہم مجلس میں بیٹھ کے اپنی جوتیوں کا سوچتے رہتے ہیں یہ بلا آنا جانا میری بات سن کل ہے ابو ذر کا وہ چھے بکریاں چھوڑ کے چل پڑا محبت کی آواز پر لبے کہنے کے لیے ہر سے چلا مکہ کی طرف تو بچے توفہ دے رہا ہے ہیدرباہ تم سب کو آخری بندے تک ایک ایک بندے کو مکہ میں دیکھ رہا ہے کسی بندے کی شکل اور صورتی سے لائق نہیں اس سے سوال پوچھا جائے چلتے 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 ابو ذر کی نگاہ ایک چہرے پہ پڑی کہ جس کے ماتھے سے ایک نور پھوٹ رہا تھا اور آسمانوں سے بات کر رہا تھا ایک مرتبہ ابو ذر دیکھ سے کہتا ہے ابو طالب وہ تو ہے جس کے گھر میں محمد آیا ہے جس کے دل میں ابو طالب بستا ہے یا رہ بولو تو صحیح میں کیا پڑھ رہا ہوں مل کے ہیدری یا علیہ یا علیہ آپ جی ہیں آپ سلامت کہ ابو طالب وہ تو ہے جس کے گھر محمد آیا کہاں میں ہوں کہاں میں جو اس کی زیارت کروا میں نے اپنے نبی کو دیکھنا تو بچے سرکار توفہ دے کے حضربات چھوڑ رہا ہے ابو طالب نے ہاتھ پکڑا بنو حاشم کے محلے میں لے کر گیا بنو حاشم کے محلے کی گلی کے سامنے پتہ کون کھڑا ہوتا تھا تنوار لے کر حمزہ شیر محمد دیکھ کر کہتا ہے کس سے ملنے آیا ہو کہاں محمد ایک مرتبہ حمزہ لے کر اس گلی میں پہنچا اور پھر اس گھر میں جس کے کمرے میں ایک ہی مقام پر ایک ہی مقام پر طالب جعفر عقیل علی اور محمد بیٹھے تھے یا راب جی ہیں یا راب سلامت رہے کیا خوب سن رہے ہیں مرتبہ زندگی دے جو ہاتھ لیچے رہے گا وہ اس کے بعد پھر کچھ نہیں ملے گا اس کو خدا کے قسم توفہ دے کہ حیدربات میں جا رہا ہے بس ایک کمرہ سرکار جس میں طالب جعفر عقیل محمد بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری فکرہ حیدربات چھوڑ کے جا رہا ہے اس آخری فکرے پر جو غور فرمائے گا مرتبہ زندگی دے پتہ جلے گا علی کی ولایت کیا ہے پتہ جلے نبی کی عظمت کیا ہے نبی کی نبو اور علی کی ولایت ساتھ ہے الگ نہیں ہے توجہ دیکھنا میری طرف جو آ رہا ہے آتا رہے گا دائیں بائیں ماں دیکھنا بس عزیزان محترم ابو زرب بھاگا ان چار ہستیوں کو دیکھ کے بھاگا طالب جعفر عقیل علی اور نبی کو دیکھ کے بھاگا بھاگتا ہوا جا کر ایک نوجوان کے قدموں میں سر رکھا قدموں کو چومنے لگا ایک مرتبہ وہ نوجوان کہتا ہے ابو زرب وہ میں نہیں جس نبی کی زیارت کرنے آیا ہے وہ شام نے بیٹھا ہے وہ شام نے بیٹھا ہے بس یہ سننا تھا ابو زرب نے قدموں سے سر اٹھایا اور جا کر نبی کے قدموں میں سر رکھا کبھی ہاتھ چومیں کبھی پانچ چومیں اور ایک فکرہ پوچھے کہا ایک فکرہ کہا کہا یا رسول اللہ ایک بات بتائیے آیا تیری زیارت کرنے کے لیے تھا مگر یہ نوجوان کون ہے جس کی طرح میرا دل کھچے چلا جا رہا ہے جس کی طرح میرا دل کھچے چلا جا رہا ہے ایک مرتبہ میرا رسول فرماتا ہے ابو زرب خود کیوں نہیں پوچھ رہتا ابو زرب نے پوچھا آپ کون ہیں کہا میں وہ علی ہوں جس نے بھیڑیے کو بولنا سکھایا تھا جیو 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 زندہ بات جیو 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 یہ ہے یہ ہے ولایت جو دل میں ہے یہ ہے نبوت کی عظمت خدا کی قسم اب عظمت رسالت ماں بھی دل میں علی کی ولایت بھی دل میں میں یہ جو بزرگ میرا ساہ دے رہے ہیں یہ نوجوان جو ناربا رہے ہیں آخری بندے تک میں آپ سب سے دعا لوں گا لیکن بالخصوص اپنے بھائی سے آپ کو مولا زندگی دے سکتا میں خوبے خصوص بھائی سے رکن بھائی سے ایک خاص دعا لینا چاہتا ہوں اس بات پر جہاں میں لے آیا ہوں اب دیکھو کون ہے ابو زرب دل میں ولایت بھی ہے نبوت بھی ہے عظمت نبوت اس سے بہتر کون جانتا ولایت اس سے بہتر کون جانتا ہے ایمان کے نوم درجے پر تو بچے غدیر کا میدان ہے من کنتو مولا کا اعلان ہوا اگلے فکریں کہنے کے لیے خدا کی قسم لوہے کا جگر چاہیے جو میں کہنے لگا ہوں بتا نہیں کون میرا ساتھ دے گا کون خفا ہو جائے گا جو خفا ہو جائے میری بلا سے حیدر پاس حق کہہ کے جانے لگا ہے تو بچے میرے مولا نے اعلان فرمایا من کنتو مولا فہاد علین مولا جیسے اعلان ہوا وہ نبی جس کی اعلان بلال دیتا تھا اس نبی نے بلال سے نہیں کہا ابو ذر کو کہا ابو ذر ہی دینا اعلان بلال کے بعد ایک مرتبہ ابو ذر نے اعلان دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد اشہدو ان لا الہ الا اللہ اس کے بعد اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اس کے بعد ثوراً کہا اشہدو انہ علی ان ولی اللہ اشہدو انالی انولی اللہ ایک مرتبہ وہ بندے جنہیں بلال کی اسحد اور اشہد پر پریشانی تھی وہ دوڑتے ہوئے آئے کہا یا رسول اللہ آپ نے ابو زر کی آزان سنی کہا بے وقوفو تم نے ابو زر کی آزان سنی ہے میرا اعلان نہیں سنا کونسا ہاتھ ریچے رہے گے یار خدا کے باستہ یار کوئی ہاتھ ریچے نہیں آپ میرا اعلان نہیں سنا ابو زر کی آزان سنی ہے میرا اعلان نہیں سنا توجہ حیدر عباس یہاں پر فکرہ کہا کہ چھوڑ رہا ہے گھروں میں جا کے دعا دے گا وہ جس کی مان نہ دے لی پڑھ کے دودھ پر آیا تھا جو شک میں مبتل ہے مجھے معاف کر دے حیدر عباس ایک فکرہ کہتا ہے اور پھر آپ کے نتیجہ چھوڑ کے جا رہا ہے مجھے ایک بات بتائیے ابو زر نے علی انولی اللہ پڑھنا پڑھا سب شیعہ کتابوں میں لکھا ہے مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہے مگر میں یہاں ایک کائنات کا سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کروڑوں کا سوال ہے یہ تو لکھا ہے کہ علی انولی اللہ پڑھا یہ کہیں لکھا ہوا دکھاؤ کہ ابو زر نے رسول سے پوچھ کے پڑھا اور میں نے کیا پڑھ دیا خدا کی قسم یار میں کیا پڑھ رہا ہوں عظمت رسالت ماہ آپ جاننے والے نے رسول سے پوچھ کے پھر علی انولی انہا نہیں پڑھا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ اعلان حق ہے تب جب ابو زر رسول سے پوچھ کے نہیں پڑھتا ہم اپنے جیسے بندوں سے پوچھ کے پڑھیں حیدری ملکے حیدری آپ جی ہیں آپ سلامت رہے ہیں آپ سلامت رہے ہیں زیادہ سمیڑ کی ساری بات دو چمرے اور بات خطر بس حضرت مہتر گن کے ایک منٹ رہ گیا ہے اور یہی میرا مسائب بھی ہے یہی میرا فضائل بھی بس تو میں ایسے مسائب سننے کے عادی نہیں جو چملے میں نے دو تین اب کہنے لیکن میں کسی اور مسائب پہ جانا نہیں چاہتا میں ایسے ابو زر کے مسائب پہ رہنا جاتا مجھے بتاؤ ابو زر کو کیوں مجھ دینا چھوڑنا پڑا کیا نماز نہیں پڑھتا تھا کیا روز نہیں رکھتا تھا نماز تو واجب ہے سب پڑھتے شیعہ سنی سب پڑھتے ہو نماز سب بھائی ہیں مولا ہمارا ملک سلامت رہے قومی ججیتی قائم و دائم رہے میں تو پیغام دے رہا ہوں مجھے بتائیے کہ ابو نماز نہیں پڑھتے تھے پڑھتے تھے لیکن کرتے کیا تھے مدینہ کی ہر گلی میں جا کے بس ایک ہی پیغام علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ درتے نہیں تھے خوف زدہ نہیں تھے حاکی میں وقت نے کہا ابو زر کو مدینہ سے نکال دو وہ نہ گھر گھر میں علی ان ولی اللہ کی عباسیں آئیں گی نکال دو مدینہ سے خدا کی قسم اور ایک جملہ بڑا سخت کہا کہا کوئی ابو زر کو چھوڑنے نہ جائے اکیلا جائے گا اکیلا دنیا سے چلا جائے گا ابو زر کے ساتھ کون ہے ایک جوان بیٹا ہے ایک بیٹی ہے جو بالکل اتنی عمر کی ہے جتنی عمر حسین کی بیٹے کی گربلہ میں تھے مرد مارے ہائے قبول فرمائے جو ان باتوں پر روتے ہیں میں پڑی نفاست سے ولایت کا مسائف پڑھنے لگا ہوں اقرارِ ولایت کا نام فضائل ہے اور انکارِ ولایت ہی مسائف ہے خدا کی قسم یہی ہے حق ہے جن کے ظلم میں ولایت ہے وہ گریہ کر رہے ہیں ہاں عزیز عنہ مہترم چلی ابو زر چلا شریک کے حیات ہے جوان بیٹا چار سال کی بیٹی ہے لے کے چلا حاکم کہتا ہے کوئی پیچھے نہ جائے کوئی چھوڑے نہ جائے مدینہ کی سرحد تک ابو زر کو مگر ایک مرتبہ ابو زر کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے خدا کی قسم عزیز عنہ مہترم ایک مرتبہ ابو زر نے پیچھے مڑ کے دیکھا پیچھے مڑ کے دیکھا ابو زر حیران رہ گیا پیچھے پیچھے وہ آ رہا تھا جس کے پیچھے پیچھے حق چلتا پتہ نہیں کونے ایسے سنتا ہے حضرگار میں کیا پڑھ رہا ہوں خدا کی قسم پیچھے پیچھے وہ علی آ رہا تھا جس کے پیچھے پیچھے حق چلتا ہے ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا ابو زر کہتا مولا مولا حاکم بڑا ظالم ہے وہ ظلم کرے گا اس نے کہا تھا کوئی ابو زر کو چھوڑنے نہ جائے مجھے اکیلہ چھوڑ دے میں تری ولایت پر قربان ہو جاؤں گا ایک مرتبہ میرا مولا علی کہتا ہے ابو زر ابو زر جو ہماری ولایت کو نہیں چھوڑتا ہم اسے کبھی نہیں چھوڑتے پھر ہم اسے کبھی نہیں چھوڑتے ہم اسے قبر میں نہیں چھوڑتے ہم اسے معاشر میں نہیں چھوڑتے ہم پولے سرات میں نہیں چھوڑتے ہم تیرے زم ہیں بس حضرت مہترہ ابو زر ریکستان میں چلا گیا سہرہ میں چلا گیا شری کے حیات ساتھ چھوڑ گئی جوان بیٹا ساتھ چھوڑ گیا ایک چار برس کی بچی ہے جو دیکھتی ہے کہ بابا آپ چھوڑ کے جا رہا ہے عجیب لمحہ ہے کہ وہ ہمارے جیسا سوچتا نہیں ہوگا کہ یہ چار برس کی بچی یہ سہرہ یہ ریکستان کیا بنے گا مگر وہ ہماری طرح نہیں سوچ رہا اس نے علی علی اللہ مان لیا ہے ایک مرتبہ بچی کہتی بابا مجھے کس کے حافظ پر چھوڑ کے جا رہے ہو مجھے کس کے آسرے پر چھوڑ کے جا رہے ہو کس کے آسرے پر کہا بیٹی علی علی اللہ بیٹی علی علی اللہ فکر نہ کرنا علی وارث ہے علی وارث ہے عزیزان مہترم ابو زر چلا گیا مالک کے پاس اور ابو زر کی بیٹی دوڑتی تھی سہرہ میں دوڑتی تھی اور کہتی یجی مسلمانوں رسول کا صحابی مارا گیا ہے رسول کا صحابی مارا گیا ہے ایک گھوڑ سوار نیچے اترا اس نے کہا کون سا صحابی ہے غہہ ابو زر ہے کہا بیٹی میں مالکِ اشتر ہوں میرا بھائی مار گیا میں اپنے بھائی کا جنازہ بڑھاؤں گا میں کہا مسلمانوں یہ تو رسول کا صحابی ہے حسین کی چار برس کی سکینہ کہتی تھی کربلا کی ریت میں دورتی تھی حسین نمہول کا بیٹا مارا گیا رسول کا بیٹا مارا گیا مسلمانوں کا آل محمد کی ذات پر بلند تر سنوات پہلی ہے ایک اعلان سالانی مجلس ازاد شبہ بیداری چار جون شام کو سات بجے بعد نماد مغربین حیدر روڈ شیعہ جامع مجلس اسلام پرہ کرشن ننگل لاہور مولانا آگا سید علی حسین کمی مکر زاکر سید ذرگا مباس بخاری مولانا سید ریاض حسین دزوی زاکر حبیب رضا حیدری ملانا آگا 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 آگا